یہ کس کی رونک ہے میں نہیں کہوں گا بھئی آپ کا نظریہ ہے آپ کا عقیدہ ہے میں آپ کے عقیدے کی بات نہیں کرتا میں اس کے عقیدے کی بات کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ سکھایا گئے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزار نازے دباؤں تھائی میں ایک بار اس کے پیٹی بند کر دو اور چھوڑ دو اسے اس کے حال پر اگر آپ اسے کم بڑتی کرو گے تو پھر میں ہو گیا نہ مسئلہ بھی گنا جائے گا بس ایسے ہی رہنے تو کسی ٹی نہ دیں توجہ ہے آپ کے اللہ سلامت رکھے سارے لڑے کو بس بیچ میں اگر سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر گفتگو کا مزہ ہی خراب ہو گیا بھئی ایک بار اس کو جو بھی کرنا ہے کر دیجئے تو بندی کر دیجئے سیٹ کر دیجئے بس میں بات کر لو چھوڑی دی یقینا ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلی والے ہیں ہمیں شرم نہیں ہے اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلی والے ہیں اور بریلی والے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ سمارٹ سٹی ہے اس لیے نہیں ہے کہ سرما مشہور ہے ہم بریلی والے اس لیے ہیں کہ بریلی احمد رضا خان کی ہے اور احمد رضا خان نے پوری زندگی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے سنیوں کو مو چھپانا پڑے گا پوری زندگی حضور کی عظمت پہ پہرے دیئے پوری زندگی پہرے دینے کے بعد یہی سبق امت کو دیا سائی لو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا جان دے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا پہ نشانوں کے نشان مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے جن کو بھی آراب ہو ہی جائے اور یہی علماء اہل سنت کا اپنا مشن ہے کہ آج امت حضور کی چھوکڑ تک آ جائے دور ہو گئے ہم حضور سے بہت فاصلیں بڑھ گئے حضور کی ذات خدا کی قسم حضور کی ذات تو یہ ہے لمیاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج پتاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سراجانا یہ حضور کی ذات ہے ان کی ذات پہ بات کی جائے انہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میرے نبی نے خود کہا تھا ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سیوا کوئی نہیں جانتا ہے یہ خود نبی نے کہہ دیا تو بات ہی ختم ہوگی یار دیکھ کر کے رکھ دی میٹر نپنے نہ لگا حضور کو کتنا آتا کتنا نہیں آتا بس اتنا سمجھ خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بھائی حضور میرے نبی نبی ان کی ذات خدا کی قسم بس یہ نصیب ہے ہمارا کہ خدا نے مصطفیٰ جیسا نبی دے دیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی ہمارے لئے توفہ ہوگا اس سے بڑے کون سے نصیب کی بات ہوگی کہ ہمیں حضور مل ہم تو اسی شکریہ میں سجدے کرتے رہے رب کو تو اس احسان کا بدلہ دا نہیں ہو سکتا جو رب نے محبوب دیکھے کیا ہم تو نہیں کہتے حضور کی ذات کو ناپوپ پوپ بس ویسا مانو جسا ماننے کا ہم حضور کو خدا نہیں مانتے ہم حضور کو خدا نہیں مانتے خدا سے جدہ بھی نہیں مانتے کیا مطلب مطلب یہ ہے اشارے ان کے ہوتے ہیں فیصل خدا کے ہوتے ہیں ہاں ورنہ اگر مثال ملتی ہو تو اللہ کے دیکھاؤں آج جناب باپ کی محبت میں بیٹے نہیں روتے وہ میرے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے جن کے محبت میں پتھر روئے ہیں استاد آواز دے تو شاگرد نہیں آتا باپ آواز دے تو بیٹا نہیں آتا بھائی آواز دے تو بھائی نہیں آتا اور بھائی پیر آواز دے مرید نہیں آتا یہ میرے حضور ہیں اگر پتھروں کو آواز دے تو چل کے آ جایا کرتے ہیں اشارہ کرتے ہیں تو ترخت اپنی چڑھیں پھار دیتے ہیں ان کے بارے میں پھر کیا سوچنا کیا سوچنا بس یہی کہتو آنکے بند کر کے کہ سب سے اللہ وعولہ ہمارا نبی ہے سب سے والا وہ والا سارے بولیں سب سے والا وہ والا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جس ہے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہم کسی کی برائی کرنے نہیں بیٹھے ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے بیٹھے وہ کسی نے کہا تھا رابیہ بسریہ سے کبھی تمہیں شیطان کی برائی کرتے نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کون ہے یہ شیطان میں نے تو نام بھی پہلی بار سنا ہے نام بھی پہلی بار سنا ہے تو اس نے کہا تاجبے خدا سے محبت کا دعویٰ کرتی اور شیطان کو نہیں جانتی تو انہوں نے کہا تھا میں شیطان کو تو تب جانوں جب مجھے رحمان سے فرصت ملے یار تم نے بھی کہ عشق میں ایسے ڈوب جاؤ کہ تمہیں حضور سے فرصت ہی نہ ملے میں تو یہ کہتا ہوں کام کرنے والے ہو بجنس کرنے والے ہو مزدوری کرنے والے ہو اسکول والے ہو پڑھائی والے ہو کالیج والے ہو کوئی بھی ہو جب صبح اٹھا کرو کان میں لیڈ لگی ہو تو گانے نہیں ہونے چاہیے لیڈ بے شک لگا لو کان میں لیکن صبح نکلو نا روزی کمانے کے لیے تو گانے بجا کہ روزی نہ لانا نات بجا کے روزی لے کے آنے نات بجا کے روزی لے کے آنے کبھی دکھ ہوتا یار اس پر پورا لگا ہوا عشق کر سبحان اللہ دیسہ خلانہ آدھاو ما پرنہ لہو مقرینین اور دیجہ چل رہا اوٹو میں بیٹنے میں دکھ کانوں میں درد ہو جاتا لیکن چل رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوان زرطو بتا تو شاگی تُو نے اتنا بڑا عشق کریش لیے لگایا تھا تاکہ تجھے برگتے مل جائیں بسم اللہ کا عشق کر لگایا آیت القرصی کا عشق کر لگایا تُو نے تُو آئے سفر لگائی لیکن تُو نے کھانا بجا دیا گئے مجھے بتا تو شاگی کہ رحمت کے فرشتے قریب سے گزر رہ گئے ہوں گے حیرت ہوتی گئے غیر مسلم بھی ہستے ہوں گے کہ ہماری قوم کے اندر جب صبح ہوتی گئے تو بجن بجایا جاتا گئے یہ قوم سی قوم کا بندہ گئے اس تھی کر اسلام والا گئے لیکن میوسک بج رہ گئے اے میری قوم کے جوانوں کوئی بھی گاڑی لے کر کے نکلو پیدل نکلو یا پنہاں نکلو اگر تم گاڑی لے کر کے جا رہے ہو تو تمہاری گاڑی کے اندر کانے نہیں بجنے چاہیے یا تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے یا مصطفیٰ کی ناتھ ہونی چاہیے تاکہ دنیا جان جائے یہ جو بیٹھ کے جا رہا ہے غطارِ مصطفیٰ نہ کی گئے بلکہ جس کی سواری ہے وفادارِ مصطفیٰ جا رہا ہے نارِ رسالہ علماء اہلِ سننہ حرط اللہ مولانا مفتیہ محصہ اپنی مولانا بھائی جوانو بدلو اپنے آپ کو دور بدل گئے آجاؤ اپنے رنگ میں آجاؤ مجھے ایک بات بتاؤ ہم سال میں دو دن ٹوپی اڑتے ہیں بلکہ تین دن بتاؤں کون کون سے دن ہے نمبر ایک باروی کے جلوس میں شکرِ اللہ کا سارے سننی ٹوپی لگا 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 لگاتے ہیں کہ نہیں ارے لگاتے ہیں تو بولو ہیں اگر وہاں بھی رمال سے کام چلاتے ہیں تو کتہ ہی نہ بولو سارے سننی باروی کے جلوس میں ٹوپی لگا 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 نمبر دو الویدہ جمعہ کو ٹوپی لگتی ہے نمبر تین محرم کی تس تاریخ کو ٹوپی لگتی ہے یہ تین دن ایسے ہیں جس میں افسریت سے ٹوپی لگائی جاتی ہے لیکن سج بتانا جب تین دن ٹوپی لگتے ہو تو پر شاہسن شاہسن سمین خود بتاؤ اگر تین دن ٹوپی لگاؤ تو شاہسن پر شاہسن ہن جاتا ہے اگر تین سو پیسٹ دن ٹوپی لگا لو تو دنیا ہن جاتا ہے کیوں ہم نے اپنی پہچان بدل دی پہچان بدل دی حادثے ہوتے لوگ کہتے ہیں کوئی کہتا آئی ڈی چیک کرو دیکھو تو اس کا نام کیا ہے اگر آئی ڈی میں نام مل جائے نام سحیل ہے عبداللہ ہے زبیر ہے پہچان ہو جاتی ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور اگر فرض کیجئے اگر آئی ڈی بھی نہ ہو اور حادثہ چہرے کی پہچان مٹھا دے پھر بتاؤ کیا کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ چلو اب اس کے کپڑے اتارے جائیں کپڑے بتائیں گے کہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے اگر یہ مسلمان ہوگا پتا چل جائے گا اے میری قوم کے جوانوں پر درد کے ساتھ کہہ کے جانا چاہیتا ہو ایسی پہچان بنا لو کہ تمہارے حادثے بھی پہچان نہ مٹھا سکے گھر سے نکلا کرو ایسی آئی ڈی لے کر کے نکلا کرو کہ جو آئی ڈی تمہیں دنیا میں ممتاز کر دے آپ کہو گے مولوی وہ کونسی آئی ڈی گئے آج آئی ڈی چیک کرو تو کسی کے نام پہ چھنٹو لکھا ہوا گئے کسی کے نام پہ پنٹو لکھا ہوا گئے کسی کے نام پہ بھورا لکھا ہوا گئے کسی کے نام پہ گٹو پپو لکھا گئے یہ تو ساری قومہ میں نام ہوتے ہیں اوہ یار اگر یہ نام بھی ہے میں کہتا ہوں مسلمان وہ میری قوم کے جوانو چہروں پہ تاریاں رکھا لو اگر ہاتھ سے نشانیاں مٹا دیں گے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں آئے گی شرمنتہ نہیں کیا جائے گا ساری کے بال بتا دیں گے کہیں نہ لے کے جانا قبرستان لے کے چلے جاؤ محمد عربی کا ملان بھائی بہت غور سے میری بات بہت غور سے میں پورے دھاوے کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنی نہیں رو سکتی جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے کوئی نہیں رو سکتا کسی کے لیے نہیں رو سکتا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے امت کا فرض نہیں بنتا بولیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا یار ان کے لیے رو نہیں سکتے تو ان کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی مصطفیٰ کی سنت پر اس طرح نہیں چلے گا کر سکتے ہیں کہ نہیں نوجوانوں میں ایک بات کہتا ہوں جنازے اٹھتے دیکھیں لوگوں نے میت ہوتی ہیں ابھی مسحری ہائیں کئی دائمائیں رکھی ہوگی کیونکہ ہماری قوم دیکھو کتنی کفائی شہار ہے ایک ہی مسحری پہ پورا گاؤں ڈھو دیتی ہے ایک ہی مسحری پہ سارے جانا ہے اور یہ جو چار پائی ہے نہیں یہ اگر کسی کے دروازے پہ آکر رکھ جاتی ہے نا تو اس وقت تک نہیں اٹھتی جب تک اٹھا کہ قبرستان نہ پہنچا دی مرنا سبھی کوئی ہے قبر میں جانا ہے ہم بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے حضور ہماری قبر میں تشریف لائیں گے بولے انشاءاللہ در کیوں رہو بھائی کھل کے بولو حضور ہماری قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ وہ کہا تھا نا کسی نے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے ہم اکیلے ہیں اندھیرہ آگئے کون آیا بچانے کے لیے حضور آئے حضور آئے میں بہت خوشی ہوتی ہوں سب سے زیادہ جنازے پہ اگر ایسے چہرے دیکھوں جن پہ داڑیاں ہوتی ایسے چہرے دیکھوں جن پہ داڑی ہوتی اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس بندے کو دیکھ کے جس کے چہرے پہ داڑی نہیں ہوتی سوچو اگر حضور نے تمہارا چہرہ دیکھا اور داڑی نہیں ہوگی چہرہ پھیر لیا تو کوئی تر ہے جسے ان کے زوا کھٹ کھٹ آیا جائے وہ کہا ہے میں کسی نے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے بتاو حضور کی چوکھٹ کے سوا بھی کوئی چوکھٹ ہے میں نے یہاں دک علماء کے فرمان دیکھے ہیں فرمایا گیا اگر بندہ داڑی لے کے جاتا ہے اور آکے فریش یہ کپڑا ہٹا کے اور داڑی دیکھ دیں تو کپڑا ڈھک دیتا ہے دوسرا کہتا حساب نہیں کرنا وہ کہتا یار کیا حساب لوگے چہرہ پتا رہا کے حضور کے عشق میں جی کے آیا گیا اس سے بھی بہتر کوئی موت ہوگی اگر چہرے پر سننا سجی ہو انہیں جوان کہتا بھی شاد بیاں نہیں ہوا میرا یہی تو جواب ہوتا نا بیاں یعنی شادی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے نا کہتے شادی ہو جائے گی تو رکھ لیں گے کئی جوانوں کے فون آئے میرے پاس بچوں کے اللہ ان بچوں کی عمروں میں برکتیت آگیر انہوں کا حضرت جی میری عمر 18 سال ہے میں داڑی رکھنا چاہتا ہوں میرے ماں واپ رکھنے نہیں دیتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ابھی کوئی عمر آئی ہے یہی جواب ہوتا ہے نا رکھ لیے عمر آگئی اگر کوئی ہمارے سماج میں داڑی رکھ لیتا ہے نا تو ہمارے سماج کے کچھ دیوس قسم کے لوگ ہیں جو اسے تانہ دیکھ کے مار دیتے ہیں ملا ہو گیا امام بن گیا کتب بنا گھوم رہا ہے کچھ نہ کہنا بس اتنا کہہ دینا میں مدینے والے کا نکر بنا گا کہنا تو یہ کہنا ان کا مجموع ہے ان کے لیے داڑی رکھی ہے تو یہ جو اس طرح کے تانے دیتے ہیں نا یہ باتیں کہا کرتے ہیں کہ نہیں ابھی عمر نہیں آئی ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے بتائیں جتنے پیدا ہوئے تھے ہم میں سے کتنوں کے دانت تھے پیدا ہونے کے وقت کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا آپ کے اس مداری پر میں کہ جس کی پیدائش کے وقت دانت ہو تھے دانت داڑی دونوں چیز ہیں نہیں تھی نا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج دانت ہیں بعد میں جمعینا کیوں نہیں تھے اور کیوں جمعائے گئے صرف اتنا سمجھ لیں جب ہم پیدا ہوئے ہمارا میردہ کمزور تھا تو ہم مضبوط غزہ کھا نہیں سکتے تھے اللہ نے دانت جمعے تجھے ابھی ماں کا دودھ پینا ہے اسے دودھ کو مو سے کاٹنا نہیں پڑتا ہے دانتوں سے چبانا نہیں پڑتا اس لئے دانت بولیں دانت نہیں تھے نا پھر کب جمعے گئے جب میدہ مضبوط ہوا ہم کچھ کھانے لائک ہوئے اچھا ایک بات بتائیے آنکھ ایک بار دی گئی کان ناک سمجھ رہے نا میری بار یہ سب چیزیں ایک بار دی گئی دانت دو بار کیوں دی گئے خود بھی اس چیز پہ گھو رکھ کیا کرو سوچا کرو پہلے اللہ نے دودھ کے دانت جمعے جنہیں کچھے دانت کہتے ہیں وہ اس لئے جمعے گئے کہ ابھی تیرہ میتہ مضبوط چیز کھانے کا نہیں کچھے چیزیں چبانے کا اس لئے کچھے دانت جمع پھر وہ توڑے ربنے پھر مضبوط نکالے یہ کہہ دن میں ٹوٹ گئے پہلے والے کیسے سال میں ٹوٹ جاتے ہیں پہنچ سال میں ختم اور پھر جو دوبارہ جمع کے آئے بارہ سال میں تھے وہی سے بدل گئے وہی تھے نا پھر مضبوط دانت جمعے ہیں اب مجھے بتائیے پہلے چھ سال میں توڑ کے رکھ دیئے اس نے پھر بارہ میں بھی ہیں تیس میں بھی ہیں چالیس میں بھی ہیں پچاس میں بھی ہیں پھر جا کے ساٹھ میں توڑے اس نے بہت غور کریں میری بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں پھر ساٹھ ستر میں جا کے اس نے تیری دانت توڑے کیوں اس نے پھر مضبوط جمعے اور تب تک رکھے جب تک تو حضم کر سکتا تھا پھر تیرا عمر کے لحاظ سمیتہ کمزور ہوا اس نے پھر توڑ دیئے اب کچھ ایسے ہیں کہ جو ٹوٹنے کے بعد بھی مسالے کے لگوائے گھوم رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کھائے بغیر چل نہیں پڑتا خدرت کہتی ہے میدہ کمزور ہے اب وہ کھا جو مسوروں سے چبھا لے پھر یہ دانت لگوائے گے مجھے پتا تو شہی تو پیدا ہوا تو دانت نہ تھے پھر چمائے گئے کچھے دانت لگائے گئے پھر پانچھے سال میں توڑے گئے پھر تیرے دانتوں کو پچاس ساٹھ سال تک رکھا گیا مجھے پتا تو شہی اگر کوئی شہ بلا ضرورت آتی ہے تو یہ دانت کیوں نہیں تھے پھر کیوں پیدا کیے گئے کیوں پتا تو شہی پھر سب کا جواب ہوگا بول بھی سن تو شہی پیدا ہوئے تو دانتوں کی ضرورت نہ تھی جب ضرورت پیدا ہوئی تو کچھے دانت لگائے گئے جب پکوں کی ضرورت پڑی تو یہ بور کے پکے لگائے گئے مجھے پتا تو شہی اگر اس خدا کا نظام ایسا ہے بلا ضرورت میں وقت دانت نہیں دیتا اگر دیتا ہے تو حساب کو دانت دیتا ہے پھر دیتا ہے تو پکے دانت دیتا ہے اگر پیدا ضرورت دانت رگی دیتا تو زرورت داری کیسے دیسکتا ہے اگر بے وقت دانت نہیں جم Bi تو داری کیسے جمدے آگئی تو کہتا فقت نگی آیا گئے تو بتا رب کہتا کہ وقت آ گیا گئے تو کہتا فقت نگی آیا گئے تو سن جایہ خدا سچا کائنات کہتی گئے خدا سے بڑا کوئی سن جا نگی گئے اب جو کہتے گئے وقت نہیں آیا گئے داری منا دو جب وقت آئے گا تو روپے رکھ لینا موت کا فرشتہ گربان پکڑ کے کہتا گئے تری تانو کا وقت نہیں آیا تری موت کا وقت آ چکا زندہ بات زندہ بات پہچان ایسی بناو یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی گھوٹکے نہیں پی جائے گا تمہیں کس مولوی کو گولی ماری داری کی وجہ سے نہیں مارا کسی نے آج تک بتاؤ کوئی نہیں مارتا لیکن یہ بہم ہے نا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں ادھے یار لوگ چھوڑ یہ سوچ مصطفیٰ کیا کہیں گے یہ سوچ حضور کیا کہیں گے داریاں رکھو اور سویا کرو نہ تو پھر یہ سوچ کے سویا کرو کہ قیامت میں حضور دیکھیں گے تو کہیں گے فرشتوں چھوڑو دو یہ وہ ہے جس نے زمانے کے پرواہ کیے بغیر میری پرواہ کی تھی چھوڑ دو اس کو یہ سوچ کے داری رکھ کے تو دیکھ پھر دیکھ مصطفیٰ کتنے راضی ہوتے کتنے راضی ہوتے اور خدا کی قسم جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں داری والے اچھے نہیں ہوتے یہ بھی بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہے لڑکیاں پسند نہیں کرتی ہیں میں قسم کھا کے اللہ کے گھر میں یہ آپ کو وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں اگر کوئی لڑکی تمہیں داری کی وجہ سے نہ ریجیکٹ کر دے ریجیکٹ کر دے تو رات کو سونے سے پہلے حضور پہ ایک سو گیارہ بار طریق پڑھنا اور صرف اتنا کہنا یا رسول اللہ میرا قصور کیا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کیا گیا صرف یہ کہ میں نے آپ کی سمت پہ عمل کیا ہے تاوے کے ساتھ کہتا ہوں کچھ دن نہیں گزریں گے کہ اچھا رشتہ تیری تروازے پہ آکے کھڑا ہو جائے اس لیے کہ جب یہ بھکمنگے دیتے ہیں اپنی اوقات کے حساب سے دیتے ہیں اور جب آقا دیتے ہیں اپنی حیثیت سے دیتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کی حیثیت کیا گئے سن پریلی سے آواز آتی ہے کونک دیتا ہے تینے کو موچا کیے تینے والا ہے سچا ہمارا نارے تکبیر کارے رسالہ علماء اہل سنہ کریں گے کوشش انشاءاللہ حضور سے رشتے مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہاں اور لوگ اللہ سلامت رکھے یہ میرا میرا کمال نہیں اگر کوئی بندہ کہے میں نے اس کی تقریر سن کے داڑی رکھی اور اس کا کمال ہے نہیں یہ صرف حضور کا کرام ہے جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں دل بدل دیتے ہیں جس پہ حضور نظر ڈال دیتے ہیں دل بدل دیتے ہیں ایک جوان کا پون آیا اس نے کہا تا جی حضرت میں آپ کی تقریر سن رہا تھا میں نے کہا پھر وہ کہنے لگا آپ نے کہا کہ جو داڑی مونڈتے ہیں نا پیشاور جو اجام لوگ ہوتے تو داڑی کی مونڈائی کی جو کمائی ہے وہ حرام ہوتی ہے میں نے کہا ہاں تو اس نے کہا حضرت پھر میں کیا کروں میرا تو کامی ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگا در زیادہ تر تو شیونگ والے آتے ہیں اگر وہ بند ہو گئے تو کمائی بنی میں نے کہا ایک بورڈ لگا دے دیوار کے آ گیا اپنی دکان پھر اس پہ لکھ دے کہ یہاں حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلتا ہے ہاں پھر اس کا کچھ دن بعد فون آیا اس نے کہا حضرت جی پہلے لگو بھیڑ زیادہ ہوتی تھی برکت کم ہوتی تھی آج بھیڑ کم ہوتی ہے برکت زیادہ رہتی رزاق تو اللہ ہے نا یہ ہم نے کیسے سوچ لیا داڑی پھر اس طرح نہیں چلے گا تو دکان نہیں چلے گی وہ کسی نے دکان رکھی تھی نہ مارکٹ سے اندر جا کے کسی گلی میں کسی اقل مندر بڑے بڑے اقل فری فنڈ کے مشورہ دینے والے تو بہت مل جاتے ہیں دس کروڑ لگا کے بلڈنگ نہ بلا لینا کے دیکھ یار مکان کیسا بنایا تھوڑی دیر یوں دیکھے گا پھر ایسے کرے گا کہ نہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ کلر یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا فری فنڈ کے مشورے اس نے اس لیے بلایا یار یہ کہہ جائے اچھا بنا دیا مکان تھوڑا دل کچھ ہو جائے گا بندے کا یار پیسہ لگا لیکن دیکھیں نہیں نہیں یہ چوکھٹ جو ہے نا تم اس کی لاتے کام کس سے کر آیا اپنے ارے تب ہی گڑے ہیں دیوار مطلب فری فنڈ کے مشورے دینے والے بہت مل جاتے ہیں ایک کہنے لگا یار یہاں تو کان رکھی ہے چل جائے گی تو اس نے کہا ایک بات ہوا تھا کہا کیا ہے کہ ہم موت کا فرشتہ آ سکتا ہے اس نے کہا یار دھاجوبے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے موت کا فرشتہ تو ساتھ تالوں میں بھی آ سکتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو پھر رزق کا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا ہے تو یہ روزی اللہ کا بات ہے جتن تیرا کام ہے پھر تیری مرضی ہے اسے حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا کوشش یہ کرنی ہے بچوں کو حلال کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ بولو جوانو کریں گے انشاءاللہ حلال کی کوشش کرنی ہوں بلا وجہ کے مشورے کہیں پہ جا کے استاد میں پر شریف کروں ناقف روز باوقار معزم مکرم محتشم لائی کے صدیز تقریبی باوقار علماء سنت محفل پاک میں تشریف فرمار محترم بزرگ و نوجوان ساتھی و عزیز بلچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ عصبت حسن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی المتیع ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفی امدادکن یا رسول اللہ عصبہ خدا امدادکن آمین یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا کل رخا شہزادہ کلکن قبار امدادکن غوش عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے قعبے ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مددکن 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 یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوز عظم بی ظلم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالم بی ظلم بلغل علا بکمالی کشفت جا بجمالی حسنت جمعہ و فصالی صلو علیہ و آلہی کروں تھیرے نام پہ جان فدا نبس ایک جان تو جہان فدا تو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہان نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچھاور کرنے پڑھیں باواز بلد اللہ ہم سلی علیہ بارک و صلات و مصلاح و علیہ سیدنا و شفیعینا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلیہ و شعبیہی ببارک و سلیم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمامی اہل بستی کو یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں کی ہیں محنتیں کی ہیں جس نظریے سے اس محفل میں اپنے خون پسینے کی حلال کمائی لگائی ہے اللہ رب العزت سب کی محنتوں کو کوششوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے عزیزانِ ملتِ سلامیہ یہ بستی مداری پور پہلی مرتبہ اس بستی میں حاضری ہوئی ہے زیادہ تر محفل کے اندر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں اور ممبر شریف پر علمائے سنت کا نورانی خافلہ جلوگر ہے مبارک جماعت ممبر شریف پر ہے سامنے عاشقوں کا مجمع ہے میں ہاتھ اٹھوا کر کے اندازہ نہیں لگاؤں گا کتنے عاشق بیٹھے میں اسی سے اندازہ لگا سکتا ہوں یقیناً جتنے بھی آئے بیٹھے سارے حضور کے بلائے بیٹھے اس لیے کہ اپنا قیدہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجا تھی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جنہیں حضور نے بلائے آگے میں ان بندوں سے ہاتھ نہیں اٹھواتا میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا کسی عاشق ہے یقیناً یہ دل ہے جو رات کے پونے پارا لگ بگ بچ چکے ہیں اس وقت بستر پہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ جوان جو اس وقت بستر پہ ہونا چاہیے تھا یہ حضور کا عشق ہے کہ بستر چھوڑ کے زمین پہ بیٹھے اور میری نظروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں کئی لوگ اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ بھئی جوان دین سے دور ہو رہا ہے میں کہتا ہوں واہو گنتی لگا اور دیکھو اس محفل میں کتنے جوان بیٹھے ہیں کتنے بڑے بیٹھے ہیں پھر یقیناً کہنا پڑے گا جوان دین سے دور نہیں ہو رہا ہے جوان دین کے قریب ہوتا جائے کئی بار یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اگر ناچنے والوں کی محفل ہوتی تو بھیڑ ہوتی کودنے والوں کی محفل ہوتی تو بھیڑ ہوتی پتہ نہیں یہ ان کا نظریہ حضور کی محفل جیسی کائنات میں کوئی محفل نہیں ہوتی حضور کی محفل سے بڑی کوئی محفل نہیں ہوتی اور رہ گئی بات ناچ گانے دیکھنے والوں کی تو صبح ان کی صورتیں دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے جھکا کے اس کے سر پر جوتیاں مان لی لیکن پوری راہ